اب سوال یہ بھی ہے کہ دشتگردی کے طرح واقعات کیا وہی مسیڈ ونچی مسیڈ ونچر تو نہیں جس کے بارے مزیر خارجہ شاہ میں مطوریشی نے انکباہ کیا تھا یا پھر یہ حملے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کل بوشن کی طرح کا کوئی کردار اور اس کا نیٹ ور پھر دشتگردی کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے بھارتی انتخابات اور وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران کے تناظر میں دشتگردی کی ان باردتوں کا ممکنہ پیغام کیا ہو سکتا ہے بات کریں گے ان معاملات پر گہری نظر رکھنے والے زید حامد صاحب سے زید حامد صاحب یہ جو واقعات ہیں ان کے پیچھے بھارت کس طرح سے سرگرم ہے دیکھئے اسامہ ایویڈنس تو آپ نے خود ابھی دکھا دی ہے ہمیں اس بات پر تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عجید کمار ڈوگل کی کیا سٹریٹیجی ہے اور پلوشن یادیف کس مقصد کیلئے بھیجا گیا تھا آپ نے ان دونوں کے مو سے ڈیریکٹ انفیشنل سٹیٹمنٹ پوری قوم کو سنا دیئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمارا ریسپونس کیا ہونا چاہیے تھا میں تھا کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان نے آج تک وہ ڈیٹرمنڈ ریسپونس بلڈ ہی نہیں کیا جو کوئی بھی زندہ قوم بلڈ کرتی جس کے خلاف اس قدر دہشتگردی ہو رہی ہے آرمی پبلک سکول کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا فوجی عدالتوں کا قیام لائے گیا تھا لیکن اس وقت سے لے کے چار سال ہونے کو آئیں آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے کتنے دہشتگردوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے کتنوں کو سزائے موت دی گئی چار چار سو کے قریب ٹی ٹی پی کے بی ایل اے کے دہشتگردوں کو سزائے موت سنائی گئی پاکستان کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس نے تمام سزاؤں کو سٹے کر دیا اور صرف چالیس یا پچاس کو سزائے موت دی گئی یعنی جس ملک میں ایک لاکھ سے زائد شہید ہو چکے ہو دہشتگردی کے ہاتھوں اربن اسیمیٹرک ڈیسنٹرلائید ہائیبریڈ سے جنریشن وار لڑی جا رہی ہو وہاں عدلیہ کی اور قوم کی اور حکومت کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ گیارہ سال میں سترہ سال میں صرف پچاس دہشتگردوں کو وہ بھی فوجی عدالتوں سے سزائیں موت سنائی گئی ہے دی گئی جب اتنا غیر سنجیدہ رویہ ہوگا قوم کا تو آپ روز لاشیں اٹھائیں گے جیسے آپ اٹھا رہے ہیں ہمیں تھوڑی کامیابی ملی ہماری قوم کا علمیہ یہی ہے کہ ذرا اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے تو یہ صبر اور شکر کے ساتھ مضبوط ڈیٹارمنٹ ہو کے دشمن کے خلاف جانے کے بجائے ہتھیار رکھ کے رکس کرنا چنو کر دیتی ہے کہ ہم نے تو کامیابی حاصل کر لی حالانکہ بالکل واضح بات تھی ہے یہ بات کوئی بھی شخص جو ذرا بھی نگاہ رکھتا ہے جیو پولٹیکل ایشیوز پہ وہ جانتا تھا کہ نرندر مودی جہاں ہمیں ایسٹن فلانک سے مشرق سے دھمکیاں دے رہا ہے وہاں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ مغرب کی طرف ہمارا رکھ موڑیں گے یعنی افغانستان سے ایران کے ذریعے دہشتگردی پاکستان میں بھیجی جائے گی کلبوشن یادیب ان کا آخری آفیسر نہیں تھا جو ہم نے پکڑا ہے اس طرح کے درجنوں کام کر رہے ہیں ہم نے ایک نیٹورک گرایا ہے کئی نیٹورک کو نیوٹرلائز کیا ہے لیکن درجنوں نیٹورک ان کو مزید کام کر رہے ہیں ہماری حکومت ہماری ریاست یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ان سب کو نیوٹرلائز کیا جائے ختم کیا جائے اب بھی دہشتگردی کے واقعات اگر کم ہیں لیکن ہو رہے ہیں اور دائش نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو افغانستان میں اس کا مطلب ہے مضبوط نیٹورک ہے دائش کا جو کام کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اور اس کو سپورٹ مل رہی ہے دیکھئے بات یہی ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں جب دوسرے ملک کے اندر دہشتگرد گروہ بیٹھے ہوں تو آپ دو طریقوں سے ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی فوجیں لے کے داخل ہوں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کریں ائر سٹرائکس کریں کروز میزائل ان کے بیسز پر فائر کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر موجود دوسرے ملٹنٹ ایلیمنٹس کو جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں ان کو آپ ڈپلائے کریں دہشتگرد ملٹنٹ گروپس کے خلاف آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے ایران نے اپنی فوجیں نہیں بھیجی شام میں یا لیبیا میں یا یمن میں لیکن وہ پروکسی گروپس استعمال کر رہا ہے امریکلز نے فری سیرین آرمی اور القائدہ اور جبت النصرہ تیررس دوسرے دہشتگرد گروپ بنائے شام کی حکومت کو گرانے کے لیے انڈیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور ایم کی ایلیمنٹس کو استعمال کر رہا ہے وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ کشمیری مجاہدین کی سپورٹ کر رہے ہیں افغان طالبان افغانستان میں آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے پاکستان نہ تو اپنی فوجیں اندر بھیج رہا ہے افغانستان میں ایک بفر زون بنانے کے لیے نہ ہم افغان طالبان کو ڈیپلائی کر رہے ہیں افیشلی اس کام کے لیے کہ پاکستان کی سردوں کو محفوظ کریں جب آپ یہ دو کام نہیں کریں گے تو پھر لاشیں اٹھائیں گے اور یہ پچھلے سترہ سال سے یہی ہو رہا ہے یارہ سال مجھے میڈیا پر آئے ہو گئے بارہ سال ایک ہی بات کہتے ہوئے کہ افغان طالبان کو ریکنگنائز کریں لیکن زید صاحب ہماری طرح میں پورسی ہے کسی بھی پروکسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے ہم پر یہ الزامات لگتا رہے ہم یہ کہتا رہے کہ کوئی ملٹنسی ہم پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے کسی بھی طرح کی نہ ہی اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے کسی بھی پروکسی وار کے لیے یہ ہماری ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے اور ہم اسے پیچھے نہیں ہاتھ سکتے اسی طرح سے پھر آپ کو پتا ہے ایک یہاں پر لبرلز یا جو بھی آپ کہہ لیں کچھ خیال کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ پاکستان میں ہے آپ یہاں سے تنظیموں کو ختم کریں آج بھی یہاں پر تنظیمیں موجود ہیں تو وہ تو ابھی بھی الزام لگا رہے ہیں اس چیز کا دیکھئے میں آپ کو یہ تو ہی کہہ رہا کہ پاکستان سے ملٹنٹ گروپ بنا کر افغانستان بیجیں افغان طالبان کو عزت دیں افغان طالبان آلڑی افغانستان میں موجود ہیں وہ افغانز ہیں امریکنز ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں قطر میں ان کی ایمبسی بنی ہوئی ہے ترکی کے اندر ان کے دفتر بنے گئے ہیں بوسکوں میں نیگوشیٹنز ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی آئی تھے وہ بات کرنے کے لیے لیکن پاکستانی پرائمینسٹرز کی بھی ان سے ملاقات نہ ہونے دی گئی پاکستان میں ان کا کوئی انتظامی دفتر نہیں کھولنے دیا گیا افغان طالبان ایک شرط لگاتے ہیں پاکستان سے آپ ہمیں ریکنگائز کریں آپ ہمیں عزت دیں افغانستان میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہم کریں گے اگر آپ یہ سٹریٹیجی ڈیپلائی کرتے ہیں کون آپ پر الزام لگائے گا کہ آپ دہشتگت گرو بھیج رہے ہیں یہ دپلومیسی میں فورن پالسی میں آج تک آپ اجید کمار ڈوول کو اور انڈیا کو کٹیرے میں لا سکیں اس بات پر کہ انہوں نے ایک لاکھ پاکستانی شہید کروا دیئے یہ پروکسی وار بڑی سمجھداری سے لڑی جاتی بے شک ہم سب کو معلوم ہے کہ جید کمار ڈوول یہ بات کر رہا ہے کلمشن یادیب پکڑا گیا اس کے بعد وجود بھی آپ انڈیا کو دہشتگرد ریاست ڈیکلیئر نہیں کرا سکے عالمی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں سیکیورٹی کانسل میں ویٹو کر دیا جاتا ہے جس طرح چائنہ نے مسعود ازر کے معاملے پر ویٹو کر دیا یہی انٹرسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ نیگوسیئیشنز کے ذریعے میدان جنگ کو اپنے حق میں اس کی ڈریکشن کو تبدیل کرتے ہیں اچھا زید صاحب آخر میں ہر کام صرف خوف اور دہشت میں اور فی ٹی ایف کے خوف میں کہ ہم پر سینکشنز لگ جائیں گی اس خوف میں اگر کوئی قوم مبتلہ رہے گی تو پھر جیسے کہا لاشیں اٹھائے گی آخر میں بک کم ہے زید صاحب یہ فرح ایک کب تک ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا کیا اندازہ ہے آپ گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر دہشتگردی مکمل طور پر کب ختم ہوگی پاکستان سے جب آپ دہشتگردوں کو پاکستان کے شہروں میں اور چوکوں پر فانسیاں لٹکانا شروع کریں گے تب ابھی آپ نے کوئی ڈیٹرنس کریئٹ ہی نہیں کیا بڑی بے شرمی شرمناک طریقے سے یہ دہشتگرد پاکستان میں گھوم رہے ہماری پارلیمنٹ میں موجود ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں موجود ہیں اور جیسے کہا کہ ہماری فوجی عدالتوں کو فیل کر دیا گیا ہے نیچل ایکشن پلان کو فیل کر دیا گیا ہے اس پارلیمنٹ میں جب تک آپ ڈیٹرنس کریئٹ نہیں کریں گے انتیل یو ٹیررائز ڈی ٹیرررسٹ آپ لاشیں اٹھاتے رہیں گے فائنل ورڈ لکھ لیں گے جو مرضی پالسی بنا لیں آپ کو چوکوں میں بھانسیاں دینی پڑیں گی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہمیں انصاف کی بات ہم آگے بھی کریں گے کوئی چیف جسٹس صاحب نے